اللہ اکبر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ نصیت کی اور کہا یا معاذ احفظ لسانک تم اپنے زبان کی حفاظت کرو اپنے زبان پر کنٹرول لکھو زبان پر لگام لگا کے رکھو حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہماری باتوں سے بھی گرفت ہو جائے گی کیا ہمارے بات کرنے اور اس طریقے سے گفتگو کرنے سے بھی اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اللہ تمہارا بھلا کرے بہت سارے لوگ قیامت کے دن اپنے موکے بل اس زبان کی کھیتیوں کے وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے بہت سارے لوگ اپنے موکے بل زبان کی کھیتیوں کے وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے معلوم یہ ہوا کہ زبان کے زبان سے جو ہم بات کرتے ہیں زبان سے جو لفظ نکلتا ہے یہ لفظ اور یہ بات اگر ہماری خراب ہے اگر ہمارے زبان سے کوئی غلط بات نکلتی ہے تو اس گفتگو اور اس بات کرنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین ہماری پکڑ کر لے گا یہی نہیں میرے بھائیو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ خوف کی چیز کا ہے آپ سب سے زیادہ ڈرتے کی چیز سے ہیں اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا معلوم ہے آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کہ میرے گدر جانے کے بعد مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ یہ زبان کی میری امت حفاظت نہیں کرے گی زبان کی حفاظت میری امت نہیں کرے گی زبان پر کنٹرول نہیں رکھے گی مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر اسی چیز کا خوف ہے